نکات میں ایک یہ بھی شامل ہونا چاہیے کہ آیا اس تحقیقات کے بعد وہ فیوچر میں کامنگ فیوچر میں وہ حیرسمنٹ کو کیسے رکھیں اس کی بھی اتماعی امنی کمیٹی جس میں ہونی چاہیے کہ وہ کس طرح رکھیں گے وہ کونسی چیزیں جس کی وجہ سے ہم نے سکسپائی کا سکتہ تھا کہ ہم کمیٹی پر یقین دعانی کر کے اپنے اتجاز کو بند کریں یہ درمہ کب تک جاری رہے گا مجھے اتجاز کا سکسلہ ہے ہماری اتجاز کا سکسلہ تک جاری رہے گا جب تک ہماری یہ ڈیمانڈ ہے وہ پورے نہیں ہو جاتے اوورال بلوچستان بھی ہم اس کو توسید دے رہے ہیں توسید دے رہے ہیں اور توسید دے رہیں گے جب تک ہماری یہ ڈیمانڈ پورے نہیں ہو جاتے جب تک ہرسمنٹ چلیے کوئی قانون لاؤ اور جتنے بھی انسٹوٹیوشن سے ان سب میں ان سب میں اس کی تحقیقات کی جائے اور یہاں پہ جو بلوچستان یونیورسٹی میں جو سیکیورٹی ادارے اس چیز میں ملوثتے ہیں ان سب کو یہاں سے نکالا جائے ان کی جگہ اگر پرائیوٹی سیکیورٹی ہے یا پولیس ہے ان کو لائے جائے ان سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ لوگ جو ملوث ہے اس چیز میں ان پہ ہم دوبارہ اعتبار نہیں کر سکتے اعتبار صرف مسئلہ بی سی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پورا ریکٹ موجود ہے اس میں سب سے مین کردار یہی سیکیورٹی ادارے جو یہاں موجود ہے جو سٹوڈنٹس کو چاہتے ہیں ہم اس کے ساتھ ساتھ ان کی ویڈیوز بنا کر ان کو ہیرس بھی کرتے ہیں تو ان کو بھی نکال کر ہی ہم یہاں سے دھنگ لیں ایک چھوٹرز کو کیا پیغام دیں میں خاص پر فیمیل سٹوڈنٹس کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اب یہ وقت آگے ہے کہ انہوں نے جو ساہا ہے وہ خاص کی بات دی ابھی وہ آ کر اپنے آواز کو سامنے لائیں سب کے سامنے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ غلط ہے ان میں ان کا کوئی قدر نہیں جو قصوروار ہیں ان کو اگر وہ میڈیا کے سامنے نہیں آسکتے ہیں جو ایف آئی اے جو تحقیقاتی کامیٹی ہے ان کے سامنے جا کر اپنا کیس رکھے ایک ایک ٹی میں جا کر اپنا کیس رکھے کہ ان کو وہاں کس وجہ پہ اور کس طریقے سے ہیرس کیا گیا یہی وہ وقت ہے جب ہم ان سے اپنا بدلہ لے سکتے ہیں اور انصاف ہو سکتا ہے